قبر آپ کو دیں کہ بارہ روز قبل اغواہ ہونے والی دس سال آئیشہ رزوان کو حاصل پور سے بازیاب کروا لیا گیا ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے واقعے میں ملاوث مرکز ملزم کو گرفتار کر کے بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس قبر کے حوالے سے بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا بارہ روز قبل اغواہ ہونے والی دس سالہ آئیشہ رزوان کو حاصل پور سے بازیاب کروا لیا گیا جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے واقعی ملوث مرقضی ملزم کو گرفتار گر کے بچی کو والدین کے حفالے کر دیا گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رمائدہ لاہور رنگ ملک زہیر احمد سے جی زہیر اپ ڈیٹ کیجئے گا پولیشن کانا کی ایریا سوا آسل سے دس احسالہ بچی آشا بی بی کو بارہ روز قبل پہلے اغواہ کر لیا گیا تھا تو انویسٹیکیشن پولیش کانا نے بہت ہی مہمارت کا زہرہ کرتے ہوئے بچی کو حسل پور سے بازیاب کروا لیا ہے ہمارے ساتھ ایس پی انویسٹیکیشن مادل ٹاؤن ڈکٹر ازاد صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنی سربراہی میں یہ تمام طرح اپریشن کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ بچی کو کیسے بازیاب کروایا گیا اور کیوں کونسی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ حسل پور جو ہے وہ ایک کرمینل لاکہ کہا جاتا ہے وہاں سے بچی کو بازیاب کروایا گیا ہے سب انسپیکر ایجاز صاحب اپنے ٹیم کے ہمراہ تین دن سلسل حسل پور میں رہے اور تب جا کر بچی کو بازیاب کروایا گیا ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا جی سر بتائیے گا جی چار جون کو ایف آئی آر ہوئی تھی 363 اغواہ کی چھوٹے جو مائنر بچے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میڈم سی ایم صاحبہ کی ٹاپ پیرارٹی ہے کہ بچوں اور خواتین کے خلاف جو افینسز ہیں اس پہ زیرو ٹالرنس ہے تو جو ہی ہمیں اس کے اغواہ کی اطلاع ملی تو ہم نے جیسے ایک ایس او پی ہوتی ہے سراؤنڈنگز میں سی سی ٹی وی اور پورا ایک ہم نے اس کو فالو کیا لیکن ہمیں کوئی کلو نہیں ملا تھوڑا سا مزید جب انٹیاروگیٹ کیا جب نیوبرز تھے ان سے جب پتا چلا تو ایک رزوان نامی لڑکا تھا اس نے اس بچی کو رکشے پہ بٹھایا اور اس نے لاری اڈے لے کے گیا اور وہاں پہ ایک آگے ایک لڑکا تھا جس کا نام رحمان ہے یہ سارے اس بچی کے گھر کے ہمسائے میں رہتے تھے تو وہاں پہ لاری اڈے سے یہ آگے چلے گئے ڈسٹرک بیہاری میلسی میں چلے گئے رحمان کا گھر میلسی میں ہے تو ہم نے یہ تمام ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنائی تھی اور اس کو ٹریس کرتے ہم وہاں میلسی میں پہنچے وہاں پہ آپ کو پتے ہیں کوئی کلو نہیں تھا بلکل ایک بلائنڈ ہم اینڈ پہ تھے لیکن تھوڑھ سی سی ٹی وی اور فورنزک ڈیجیٹل فورنزک سے ہم وہاں تک پہنچے اور وہاں پہ جا کے ہم نے اس بچی کو اس رحمان کے گھر سے ریکاور کیا یہ پتا چلا کہ پورا گروہ ہے اس سے قبل بھی ان کے ایسی کافی ایکٹیویٹی ہے جو کہ بچوں کو اگوار جاتے ہیں لاہور سے اپنے گاؤں لے جاتے ہیں کیا انویسٹیکیشن میں کچھ یہ چیزیں سامنے ہیں یہ کہ ان کے ساتھ کتنے ملزم سے اور ان فیوچر جو انویسٹیکیشن کینٹینیو رہے گی تو دوسرے ملزم بھی جو گرفتار ہو جائیں گے رزوان کے والد کو ہم نے آریسٹ کر لیا ہے اور تفتیش مزید جاری ہے اس پی صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ کوپس چھیک ہے مالک صحیح